دوستو کیا آپ بھی پریشان ہے جب آپ ونڈو انسٹال کرنا لگتے ہیں اپنے پی سی یا لپ ٹاپ میں تو سامنے سے اس طرح کو کچھ میس جاتا ہے کہ ونڈو فیل ٹو لوڈ بکاز دا سسٹم ریجسٹری فائل اس میسنگ یا اس طرح کی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری فلیش یا سیڈی میں کچھ فائل میسنگ ہو رہی ہے تو بالکل بھی نہیں یہ ایسا کچھ میرے پاس یہ فلیش یو ایس بی ہے جو کہ بو ٹیبل میں نے اسے بنای ہے یہ دوسرا لپ ٹاپ ہے یہاں سے میں یہ فلیش نکال لیتا ہوں تو میں اسے پوٹ کرتا ہوں دوسرے لپ ٹاپ میں اس دوسرے لپ ٹاپ میں آپریٹنگ سسٹم موجود نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے مجھ سے ٹلیٹ ہو گیا تھا تو اسے میں سی ٹی ایر آل ٹرڈ ٹرڈ ٹلیٹ کر کے اسے رنسٹارٹ کر لیتا ہوں جب آپ نے لیپ ٹاپ کو ریسٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ایف نائن یا جو بھی ہے بوٹ والی جو بوٹ منیجر ہوتا ہے وہ کھولنا ہے وہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یو ایس بی کا آپشن اس وقت نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایف ٹین پر کلک کر کے بائیو سیٹنگ سیٹنگ کے بعد کنفیگوریشن کنفیگوریشن میں آپ نے صرف وہ والا آپشن آپ نے اینیبل کرنا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے مطلب آپ کے پاس سیڈی ہے تو آپ نے صرف سیڈی کا آپشن ہو کے کرنا ہے انیبل کرنا ہے اگر آپ کے پاس یو ایس بی ہے آپ نے یو ایس بی سے وینڈو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے صرف یو ایس بی والا آپشن کو انیبل کرنا ہے یہاں سے میں کر لیتا ہوں یو ایس بی کا آپشن کو انیبل اور اس کے بعد آپ نے اپنے بی سی کو ری سٹارٹ کرنا ہے اور پھر ایپ نائن یہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اس طرح سے نمبر ون پر اور اہاں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یو ایس بی کو نیچے ترتیب میں جا کر وہاں سے آپ نے پہلے نمبر بلانا ہے یہاں پر میں اس پر کلک کرتا ہوں میرے پاس فلاش ڈرائیو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وینڈو سیون ہے جسے یہ پک اپ کر لیا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آگے گزرتا ہے کہ سٹیپ اس کا پاس ہوتا ہے کہ نہیں کیا پھر وہی مسئلہ دوبارہ پیش آ رہا ہے میں یہاں سے ابھی یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سٹارٹنگ وینڈوز شروع ہو گئی ہے پہلے کیا ہوتا تھا جب یہ وینڈوز لوڈ فائل ہو جاتی تھی اس کے بعد وہ مسئلہ آ جاتا تھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈوز سیون وغیرہ تو آپ نے کرنا کیا ہے صرف آپ نے یو ایس بی کے آپشن کو کلک کر دینا ہے اور اسے پہلے نمبر پر لانا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا باکہ جتنے بھی ڈیوائسز کا آپشن ان کو آپ نے ڈیسیبل کر دینا ہے انشاءاللہ آپ کے یہ میتھڈ کام کرے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے کام کر رہی ہے تو سبسکرائب سکرائب کر دے اور لائک بھی کر دے